مانچن کی جنہوں نے بہت اچھی طرح سے اگر رہنمائی کی ہے جن کا نام سجاد جمالی صاحب ہے میں بھی کہہ رہا ہے کہ بہت دنوں سے انہوں کو نہیں سنا ہے یاد پیاد پیاد پیازہ تنگی آجائے آئیے کلکہ اس طرح شفاف آئیوں میں پھر سے ایک بار بار ایسی ذات کا چہرے آگر دیکھو جن کی شان میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جن کو حق تعالیٰ جللہ شانہوں نے اپنا مصطفیٰ بنانے سے پہلے ان کے حسد و نصد کو بھی مخیرہ اور برگزیدہ محضب و محترم بڑھایا ہے تو آئیے ایسی ناکھ اسے چہرے خرم ورہ کا تسمی کشی اس وئے حقیق زدہ کے ترجلانی اور کھین پھٹے گنگدانی کے لیے جن کی زندگی کا جن کی حیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر زندگی ان کی شاعری مدفی ہے بلا کسی تاخیر تنہی کے میں محترم ہمارے وستاد شاید جناب سجاد جمالی صاحب سے گزارش کرتا ہو کہ زندگی دی ہے تو جیدے کا حمر دینا پاؤ بخشے ہیں ان کے توفی کے سفر بھی دینا پاؤ بخشے ہیں ان کے توفی کے سفر بھی دینا اور بلنا مجھے نہ آتا تھا میں جو بھول گا تھا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا ہمی چند باتوں کے ساتھ کا جناب سجاد جمالی صاحب تائیس اسلام علیکم نے حضرین نبض حضرات موطرم بھائی مارف راہی مارف راہی کہ نوازی ہے کہ ناچے شرکت کے ساتھ حاصل ہوئی میں زیادہ تعمیر کی طرف نہیں ہوگا چونکہ میں آپ کے علیکت کا ہوں تین چار صرف حضر کر رہا ہوں بسر عشق میں زندگی کر رہا ہوں بسر عشق میں زندگی کر رہا ہوں محبت بھری بندگی کر رہا ہوں بسر عشق میں زندگی کر رہا ہوں محبت بھری بندگی کر رہا ہوں نظر کی زبان کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر بات میں قیمتی کر رہا ہوں اور حضرات ایس سے بڑھ کر ایک شاعر ہے ہم لوگ تو دیسے علاقے کے ہیں یہ کر گزردام کا شعور عدب ہے نہ حسن تخیل شعور عدب ہے نہ حسن تخیل تیری یادویں شاعر کر رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ غزل پڑھئے توپی اتاہر اتاہر کے آئے ہیں اور جہاں غزل دم توڑ دیتی ہے جہاں غزل کا حسن تمام ہو جاتا ہے وہی سے ناک کا حسن شروع ہے دوستو تین چل سے راجع کر رہا ہوں اسٹیپ پر ایک کا دور شخصیت ہے میں رضا درنے جاؤں گا چھوٹے بیونی سو رہا ہے حاضری کر رہا ہوں ناتے پاک عشق رسول کے سانچے میں ہندوستان کے سلیتے ہوئے حالات کو حاضر کر رہا ہوں خیزا خیزا میں آ پکل پکل باہر آئے گا خیزا میں آ پکل پکل باہر آئے گا فیزا میں آ پکل پکل باہر آئے گا خیزا میں آ پکل نبی کا نام نمہ دن کو پرار آئے نبی کا نام نمہ دن کو پرار آئے اور ہمارے بیت و نقام حضرت علاہ strollہا سید ورنصر صاحب ہوتے رسول صاحب دا کبھی ہاں جیوں کے قبولوں کو مچوں میں لوں دا کبھی ہاں جیوں کے قبولوں کو بچا تلوں دا کبھی ہاں جیوں کے قبولوں کو مچوں ہتنے دا کبھی ہاں جیوں کے قبولوں کو میرے مدھوں پہ حرم کا دبار آئے گا سید محمد حضب ہے وہ پاس رفع سے نوازیں ناتے پہ کی برکت ہے بچھے دا کبھی ہاں جیوں کے قبولوں کو مچوں میں لوں پہ حرم کا دبار آئے گا اور اس کا تقاضہ دیکھئے اگر حضور دلال دیار اپس میں اگر حضور دلال مشاعرہ ہے مشاعرہ کا مطلب ہے کہ تمام شورہ جو خوش شاعر ہے وہ اپنا کبولام سناتا ہے اس کو مشاعرہ کہتے ہیں اور کچھ موتا شاعر کو جو گھوسا دیتا ہے بزار خراب ہو جاتا ہے دیکھئے مچوں میں لوں اور لبی کنا لبی کنا کنا ہی آ لے گا اور ایسی علاقے کے طرف سے ہندوستان کے تمام شاعروں کو انشیر دے رہا ہوں دیکھئے ب détہ اگر حضور دلال دلال غور اپس میں اگر حضور لبولانے دیار احر تسنے اگر حضور لبولانے دیار احر تسنے حوامے ہو کہ حوامے سوار آئے گا اگر حضور لبولانے دیار احر تسنے حضور لبولانے دیار احر تسنے کہ نبی کے شہری کی گلیوں کو اپنی پلی کونسے نبی کے شہری کی گلیوں کو اپنی پلی کونسے نبی کے شہری کی گلیوں کو اپنی پلی کونسے نصیب اللہ نہیں جاکر بہار آئے گا نصیب اللہ نہیں جاکر بہار آئے گا نبی کے شہری کی گلیوں کو قرار آئے گا ہمارے دوست ہماری بابا نے فیر اللہ بلی بہت کرتے ہیں چہرہ کیلئے میں یہ تیکنک بتاتا ہوں آپ کا چہرہ کھتا سندر کا صبح سجال و اپنی پلی کونسے 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 نشان سجیدہ سے تمہارے چہہے لے پہ خودی لکھارے آئے گا تمہارے چہہے لے پہ خودی لکھارے آئے گا شاعر کی پہچان ہے کہ مققہ پڑھے ہمارا نے کیا ہوگا جمالی مطلب پوچھو ہمارا نے کیا ہوگا جمالی مطلب پوچھو ہمارا نے ہمارا نے کیا ہوگا جمال مطلب پوچھو مظر وزوری کا جس دن مظر آئے گا خزا میں آؤ پکلت ہو بہار آئے گا نبی لگانا ملے دن کو قرار آئے آئے گا